ہائی کورڈ نے سائفر کیس کی سماعت فوری روکنے کا حکم دے دیا عدالت نے چیرمن پی ٹی اے کے اپیل پر سٹے آرڈر جاری کرتے ہوئے جیل ٹرائل پر مبنی تمام ریکارڈ جمعیرات کو طلب کر لیا اسلام آباد ہائی کورڈ کے جسٹس میہ گول حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل دو رکنی بہنچ نے چیرمن پی ٹی اے کے خلاف سائفر کیس کی اڈیالا جیل میں ٹرائل کے خلاف انٹرا کورڈ اپیل پر سماعت کی اٹورنی جنرل منصور اوان نے کہا کہ سماعت کل رکھ لیں لیکن حکم امتعی جاری نہ کریں عدالت نے اٹورنی جنرل کی حکم امتعی جاری نہ کرنے کی صدا مسترد کر دی عدالت نے کہا جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ وہ نوٹیفکیشن ہم دیکھیں گے اس میں کیا لکھا ہوا ہے جیل ٹرائل ہوگا تو یہ غیر ممولی ٹرائل ہوگا آٹورنی جنرل نے کہا کہ یہ غیر ممولی ٹرائل نہیں صرف جیل ٹرائل ہے عدالت نے کہا چاند افراد کو سماعت میں جانے کی اجازت کا مطلب اوپن کوٹ نہیں جس طرح سے سائفر کیس پہ فرد جرم آئد کی گئی اسے بھی اوپن کورٹ نہیں کہہ سکتے جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا ایسے کیا غیر معمولی حالات تھے کہ یہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ داراصل ہوا کیا ہے اٹورنی جرنل نے کہا میں متعلقہ اداروں سے ریکارڈ لے کر عدالت کے سامنے رکھ دوں گا اس پر عدالت نے کہا بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کی ضرورت ہے